دلی شراب نیتی معاملہ پچھلے تین سال سے عام آدمی پارٹی کے گلے کی فانس بنا ہوا ہے جب سب سے پہلے اس معاملے کی سنوائی کے دوران ایڈی نے جانچ کرتے ہوئے مانیس سعودیہ کو جیل کی سلاکھوں کے پیچھے ڈال دیا تھا اس کے بعد سنجے سنگھ کا نمبر آیا سنجے سنگھ کو بھی دوزار تئیس میں اکٹوبر کے مہینے میں گرفتار کر لیا گیا چار اکٹوبر کو ہوئی ان کی گرفتاری کے بعد ان کو بھی جیل کی سلاکھوں کے پیچھے جانا پڑا اور سب سے بڑے یہاں پر چہرے کی بات کی جائے تو اب اروند کی اجریوال اروند کی اجریوال کی گرفتاری کو لے کر آج سپریم کورٹ میں سنوائی ہونی ہے اور ایسے میں اروند کی اجریوال کو کیا سپریم کورٹ سے کوئی راحت مل پائے گی کیونکہ اروند کی اجریوال جس طریقے سے دوزار چوبیس کی لوگ سبا چناؤں کا حوالہ دیتے ہوئے بار بار بھارتی جنتہ پارٹی پر یہ آروپ لگا رہے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کو ہار کا ڈر ستا رہا تھا آم آدمی پارٹی آم آدمی پارٹی بھارتی جنتہ پارٹی کو چنوٹیاں دے رہی تھی ان کو مشکلوں میں کھڑی کر رہی تھی اور ایسے میں اروند کی اجریوال کو جیل میں ڈال کر کے وپکش نے یہاں پر سڑی انتر رچنے کا کام کیا ہے یعنی کہ ستا پکش پر آروپ لگاتے ہوئے بیجے پی پر آروپ لگاتے ہوئے اروند کیجریوال اور آم آدمی پارٹی کے تمام یہاں نیتاؤں نے یہ کھلے طور پر کہا ہے کہ اروند کیجریوال کے خلاف ایڈی کا استعمال کیا گیا ہے ایڈی جو جاج ایجنسی ہے اس کا غیر قانونی طریقے سے پریوک کیا گیا ہے اور اروند کیجریوال کو جیل کی سلاکوں کے پیچھے ڈالنے کا مطلب وپکس کو کمجور کرنا ہے حالانکہ آپ کو بتا دیں کہ اروند کیجریوال پورنتیہ سوست نہیں ہے یہ ان کی پارٹی کی طرف سے دعویٰ کیا جا رہا ہے اروند کیجریوال کی اس پوری یاچکا کو لے کر دلی ہائی کورٹ میں سنوائی ہوئی اور ان کے سواستے کو لے کر دلی ہائی کورٹ کے آدیش پر ایک ایمز کے ڈاکٹروں کی کمیٹی کا گٹھن کیا جاتا ہے ایمز کے ڈاکٹروں کی کمیٹی سکریننگ کرتی ہے اروند کیجریوال کے سواستے کی ان سے ویڈیو کون پرہ سوست گھوشت کر دیتی ہے اروند کیجریوال پر آگامی وقت میں اب ڈلی ہائی کورٹ میں سات مئی کو سنوائی ہونے والی ہے ایسے میں آج سپریم کورٹ میں جو سنوائی ہو رہی ہے اس میں اروند کیجریوال کو کیا کوئی بڑی راحت مل پائے گی اس پر ایک بڑا سوال کھڑا ہو گیا ہے کیونکہ عام آدمی پارٹی لگاتار یہ کہہ رہی ہے کہ اروند کیجریوال کو کونسپیریٹر بنا کر کے عام آدمی پارٹی کو یہاں ختم کرنے کے سازیس رولنگ پارٹی یعنی بھارتی جنتہ پارٹی کے دورہ کی جا رہی ہے انہوں نے کہا ہے کہ موڈی سرکار پونتے اپنے داؤں میں وفل ہو چکی ہے اور ایسے میں اب وپکس پر جلم ڈھا ہائی جا رہے ہیں اب دیکھنے یہ ہوگا کہ آخرکار سپریم کورٹ جو تمام معاملوں میں یہاں پر دخل دیتا آیا ہے اور کئی بار کہ اندر سرکار کو سپریم کورٹ کے فیصلوں سے فٹکار بھی لگی ہے آخرکار کے آروند کے جریوال